شہباز شریف کے گھر کے سامنے سرکاری پارک کا غیر قانونی استعمال زلہی انتظامیت کی چھانمے اور ایک سو اسی ایچ مارڈل ٹاؤن میں کارلوائیاں شریف رادران کے مبینہ زیر استعمال دو سرکاری پارک واپس لے لیے گریڈر سٹیشن، ویٹنگ ایریا، جنریٹر اور دیگر سامان سیل پارک کو مسلم لے گنون کے اجلاسوں کے دوران گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا شین ویس مارڈل ٹاؤن کے باہر سے تجاوزات کا خاتمہ ٹینٹ میں قائم کچن اور اسٹراف ایریا اسمار کر دیا کچھ اناثر جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ تاجروں کو بیچ دیا جائے تاکہ جو سیاسی پارٹیوں ہیں ان کا عالاکار بنا جائے پاکستان ٹریڈر لائنس نہ تو بکنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے اور نہ جھکے گین چال ٹیکسوں میں اضافہ نہ منظور جھکیں گے اور نہ بکیں گے لاہور کے تاجر ڈٹ گئیڈ ڈالر پیٹرل بجلی اور گیس مہنگا مارکیٹیں بند ہیں حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ارتال کا لاوہ پک چکا ہے حکومت بجک میں آئی ایم ایف کی دیمانڈ بھولے اور تاجروں کی سنیں پاکستان ٹریڈرز الائنس کے ہودے داروں کی پریس کانفرنس چیرمن ایف بی آر نے زبانی یقین دیہانی اگر آئیں ہم تحریری فیصلہ چاہتے ہیں مطالبات جائز ہیں حکومت نے آنا کا مسئلہ بنا لیا ہے تجارت بند نہیں کرنا چاہتے تاجر رہنما ناصر حمید خان محمد علی میاں بابر محمود اور دیگر کی گفتگو حکومت کو مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی پیشکش گیس قیمتیں کم کرو سرچارجز وصولی بند کرو ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز کی نمے روز بھی ہٹال شہر کی اسی سزائی ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز بند سنتی مظلور بے روزگار روٹی کے لالے پڑ گئے امرویڈری یونٹس بھی دس روز سے بند ایکشن کمیٹی کا مطالبات کی منظوری تاک اتجاد جاری رکھنے کا اعلان تیرہ جولائے کو شٹر ڈاؤن ہر تال تاجر قیادت بھی متحرک وزیراعظم نے ہر تال ختم کرانے کے لیے وزیراعظم کو ٹاسک دے دیا خوش روبہ مہنگائی سرکاری ملازمین سڑکوں پر اپکا حجیر شاد گروہ کے شہر کے مختلف علاقوں میں اتجاجی مظاہریں لوکل گورنمنٹ کامپلیکس ساندھا روڈ، وادت روڈ، ٹاکر نیاز بیک، جنہ اسپتال چاک میں اتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی، حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی تنخواہوں میں اضافہ سمیت دیگر مطالبات بھی پورے نہیں کیے گئے حجیر شاد مستقبل کے معمار بھی مہنگائی کے شکنجے میں پنجاب یونیورسٹی نے فیصوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ کر دیا بی اے، بی اے سی، بی اے، بی کام اور بی اے سانلز کی فیصوں میں گیارہ آشاریا تین چھ پیصد اضافہ پنجاب یونیورسٹی نے ریجسٹریشن فیص، ایکویلنس فیص اور ویریفکیشن فیصوں میں اضافہ کر دیا مہنگائی پر کابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ قائم وقام چیف جسٹس آئی کورٹ کا کمیشنر سے استفسار روڈ میپ تیار کر لیا اگلاس مناقب کیے جائیں گے کچھ محلت دے دیں؟ کمیشنر آصر بلا لوٹی کا جواب عدالت میں مہنگائی کم کرنے سے متعلق اقدامات پر 18 جولائے کو ریپورٹ طلب کر لی نون فائلر گاڑی مالکان کے لیے بڑی خوشتبری گاڑیوں کی نئی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر پر ٹیکس میں کمی 850 سی سی سے کم گاڑی کی ٹرانسفر پر نون فائلر کو چھوڑ پہلے پانچ ہزار روپے ویدھولڈنگ ٹیکس ادا کرنا ہوگا ہزار سی سی تک ٹرانسفر پر فائلر پانچ ہزار نون فائلر دس ہزار ادا کرے گا پہلے نون فائلر ٹرانسفر پر پندرہ ہزار روپے ٹیکس ادا کرتا تھا کان کنی کا تجربہ ناریجسٹر آفیس چنیوٹ سے مادنی زخائر نکالنے کے ٹھیکے میں جالسازی اور فرار کا سہارا آرٹھ ریسورس کمپنی کے چیف اگزیکٹیو ارشد وحیر مرکزی ملزم زمدار قرار پچیس لاکھ مالیت کی کمپنی کو کھرموں کا غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا نیب نے انکوائری ریپورٹ اعتصابہ دالت میں جمع کرا دی کیس میں صرف تین خان سمیت چار ملزم گرفتار ہیں میکمین اکسائز کا شہریوں کو سال 2019-2020 کے پروپٹی ٹیکس شالان بھیجنے کا فیصلہ افسران نے پروپٹی ٹیکس شالان کا ریکار مرتب کرنا شروع کر دیا تمام ایٹی اوز کو پروپٹی ٹیکس داہن دگان کی فیرشتیں تیار کرنے کی ہدایت بروقت اداعیگی پر شہریوں کو پانچ فیصد ریایت ملنے کا بھی امکان انسانی جانوں کا معاملہ ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پینے کے پانی میں سیورج کا پانی مل رہا ہے اس کے تدارک کے لیے کیوں ایک ادامات نہیں کیے جا رہے پانی کی پرانی پائپ لائنوں کی تبدیلی کے لیے کیا کیا گیا ہائی کورٹ کے ریمارکس آدارتی حکم پر پنجاب فوڈ آثورٹی کی پانی کے نمونوں کی لیبارٹری ریپورٹس پیش ہیپورٹائٹس اے اور ای پانی اور ناکس خوراک سے پھیلتا ہے کمیشنر راہ سے بلا لوڈی بھی پیش ہوئے آگاہ کریں ہیپورٹائٹس کے مریضوں کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے آدالت سمات اٹھارہ جولائے تک ملتبی پیپلز پارٹی کی توپوں کا روخ حکومت کی طرف کمر زمان کائرہ کہتے ہیں اگر عوام سڑکوں پر نکل آئے تو حکومت چار ماہ سے پہلے بھی جا سکتی ہے مہنگائی کے مارے لوگ ہرطالیں اور مظاہرے کر رہے ہیں سیلیکٹڈ جیرمن ایف بی آر نے کہا کہ چینی کے علاوہ ٹیکس نہیں لگایا اگر ٹیکس نہیں لگایا تو لوگ ہرطالیں کیوں کر رہے ہیں بولے عدیہ اپنے اوپر لگے داگ خود ہی دھوئے حکومت کو مبینہ ویڈیو کا فرانزک ٹیسٹ کرانے کا بھی مشورہ سازشیں بے نقاب ہونے پر حکومت نے گبراہت میں میرے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کر دیا کیا مجھے نیب میں پیش ہونا چاہیے مریم نواز نے سوشل میڈیا پر عوام سے رائے پوچھ لی ثابت شدہ انتقام کے سامنے پیش ہونے کا بائیکارٹ کروں یا نیب عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں مریم نواز کا بیان پنجاب کی صورتحال اتمنان بخش ہے نون لیگ اللہ کی پکڑ میں ہے عوام سے کیے گئے فرار سامنے آ رہے ہیں پنجاب میں اپوزیشن کے احتجاج کا برپور جواب دیں گے قائم مقام گورنر چوہدری پرویزی لاہی کی قائم مقام سپیکر دوست مزاری سے ملاقات میں گفتگو کہا مسلم لیگ اور پی ٹی آئی پنجاب میں احسن طریقے سے نظام حکومت چلا رہے ہیں ڈاکٹر ردنان کو فیملی میمبر کے ساتھ نواز شریف سے ملاقات اور طیبی معاینے کی اجازت باہر آ کر میڈیا پر بیان جاری کرنے پر فابندی ڈاکٹر ردنان کوالفائیڈ ہیں تو نواز شریف کے علاج کے لیے بھیجنے میں کیا مسئلہ ہے آئی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست پر سما سابق وزیراعظم کے معالج اندر جائیں گے تو پھر باقی قیدیوں کی حق تلفی ہوگی وکیل پنجاب حکومت سابق وزیراعظم سے ہفتے میں دو روز ملاقات کے معاملے کو چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے عدالت سما سات ستمبر تک ملتبی شہباز شریف کا بڑے بھائی کو جیل میں پرہیزی کھانا فراہم نہ کرنے پر احتجاز نواز شریف کو پرہیزی کھانا فوری فراہم کیا جائے ورنہ نتائج کا ذمہ دار عمران نیازی ہوگا مریض کا پرہیزی کھانا روک کر وہ سیاسی انتقام کے بدترین درجے پر فائز ہو گئے ہیں سادر مسلم لیگنون شہباز شریف ترجمان وزیراعظہ شہباز گل نے نواز شریف کے چیک اپ اور کھانے کی میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ جاری کر دی کھانے میں نمک اور پروٹین کی مقدار کم ناشتے میں پھل اور جوس تجویز کیے گئے دوپہر میں سبزی کے ساتھ مٹن کی مقصوص مقدار اور روٹی تجویز تیبی مائرین نے نواز شریف کو روزانہ ورزش کرنے کا مشورہ دیا شہباز گل منشیات کیس میں گرفتار رانہ سناؤلہ سے کیمپ جیل میں اہل خانہ کی چار گھنٹے تک ملاقات خیریت دریافت کی رانہ سناؤلہ کی طبیعت بہتر اور حاصل بلند ہیں کوئی مائڈیکل چیک اپ نہیں ہوا نیند کی گولیاں دی جاتی تھیں سابق وزیر کی اہلیہ کا الزام جیل حکام میرانہ سناؤلہ کے گھر سے آیا کھانا واپس کر دیا کیمپ جیل میرانہ سناؤلہ کو کتابیں پہنچا دی گئیں اور ان سٹرین مہنگے ترین منصوبے کی تعمیر و مرمت کون کرے گا بلدار سرکار اور ان سٹرین کے معاملے میں بند گلی میں پھنس گئی جامع پالیسی نہ ہونے پر منصوبے کو فعال کرنے میں مشکلات ٹریک میں فنی خرابی کی صورت میں کسی نئے کمپنی کو ٹینڈر نہیں دیا گیا انٹرنیشنل کمپنیوں کو مدو کرنے کے لیے دیا گیا ٹینڈر بھی ناکام ماس ٹرانزٹ آثورٹی کو ٹینڈر نوٹس منصوب کرنا پڑا چینی کمپنی سیاہ نورینکو کو صرف ایلیکٹریکل اور میکینیکل ورک کی جمہ داری دی گئی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پنجاب فیج ٹو لاہور کے گھروں کی الارٹمنٹ کے حوالے سے پالیسی تیار درخواست فارم بینک آف پنجاب کی برانچوں سے مفتح حاصل کیا جا سکے گا خورا اندازی میں کامیابی کی صورت میں بیس فیسر ڈاؤن پیمنٹ بیس روز میں ادا کرنا ہوگی ٹاسک فورس نے بینل قوامی آرکیٹیکٹ کے خدمات طلب کرنی وزیر ہاؤسنگ نیا محمود الرشید سے چار رکنی غیر ملکی وقت کی ملاقات سستے گھروں کی تعمیر کا تیار کردہ پروپوزل پیش کیا مونسون کی آمد انتظامیاں الارٹ کمیشنر کی زیر صدار مونسون کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق جائزہ اگلاس تمام میک میں تیار رہیں کتاہی کی گنجائش نہیں کمیشنر کی وارننگ پارکنگ کے لیے شہر میں چھتیس نئی سائٹس کی نشاندہی کمیشنر آصف بلا لوتی کی زیر صدار لاہور پارکنگ کمپنی کا اگلاس ٹرافک منیجمنٹ بہتری پارکنگ منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں کمیشنر لاہور موٹاپکہ شکار نور حسن کی موت کا معاملہ تحال حل نہ ہو سکیا پنجاب ہیلتھ کیر کمیشنر کی بنائے گئی تیم رکنی ٹیم واصل حقائق تک نہ پہنچ سکی تحقیقاتی ٹیم کا ایک بار پھر شالہ مہر حسپتال کا دورہ ٹیم کل ہونے والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ مرتب کرے گی انتظامیہ کی مبینہ غفلہ تاریخی مسجد وزیر خان کا ہوس صفائی ستھرائی کا منتظر عید الفطر کے بعد سے ہوس کی صفائی نہ ہو سکی پانی گدلہ اور کائی لگنے سے سبزی مائل ہو گیا نمازیوں کو وضو کرنے میں مشکلات تعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پوسٹ گریجوئیت میڈیکل انسیٹیوٹ اور امیر الدین میڈیکل کالج کا سالانہ کانووکیشن ایم بی بی ایس اور سپیشلائزیشن مکمل کرنے والے ایک سو پچھتر طلبہ میں ڈگرییاں تقسی ہیں عالی کارکردگی پر پینسف طلبہ کے لیے گولڈ میڈلز کے اعزازہ یو سی پی فیکیلٹی اور میڈیا این کمیونکیشن سٹیڈیز کی زیرے احتمام ویڈیو ایڈیٹنگ وارک شاپ طلبہ کو نون لینئر ایڈیٹنگ اور سوفٹ ویرز کی عملی تربیہ دین یو سی پی میڈیا سکول ڈاکٹر ہنان احمد نے وارک شاپ کا افتتاح کیا طلبہ کی بھرپور شرک اور فائن آرز طالبات کے فنپاروں کی پذیرائی گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج گل برگ برائی خواتین میں طالبات کے فائنول ٹیسز کی نمائش حاضرین نے طالبات کی فنی صلاحیتوں کو سراہا